نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں گراؤنڈ ریپورٹ میں ہوں کومل اور اس وقت میں ہوں ڈلی کے مہیور بیہار میں یہ ایک علاقہ ہے اپکار اور سماچار اپارٹمنٹ کے پاس ایک پارک ہے جہاں پر ہر سنڈے ایک سنگنگ پروگرام ہوتا ہے اور اس کے جو آئیو جکھ ہیں وہ ہمارے ساتھ میں وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ پروگرام کس لیے اور اس کے فائدے کیا ہے اور یہ کیوں ہو رہے ہیں ہلو سر آپ کا نام دیپک وگ ہمارے ساتھ دیپک وگ جی ہے وہ آپ کو بتائیں گے کی یہ پروگرام کے آیوجک ہے میں دیپک وگو ہوں اور ہم آئیٹayٹ 10 اے اور ہم آئیٹس انجام پر سے مجھے ہیاراں 2.35 کمیرے اور میں مجھے کمیرے ایساً 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 لئے صورتانی شامل میں اتجابت انتظاراً جانتاً مجھے گزبت کرتے ہیں مجھے پولیٹک اور مجھے کمیرے شیر مجھے کمیرے میں اتجابت انتظاراً 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 مجھے جبباً ج Led start they were a little hesitant but now the program has been running for 4 years continues and please believe me now I have to snatch the mic out of their hands for that I have to you know coax them to sing and there are many ladies and gentlemen who assemble here every sunday and the program is basically from 8 to 12 اور ہماری میں دمرگی تحریبیں ہی رئیت بھی لیگتا ہے اور موسکک کا بیٹھا ہے اس نے اس کا حقا ہے اور اپنے لئے موسکتا ہے موسکک کا شکریہ ہے اور یہ موسکتا ہے ایک بات یہ بتائیے کی یہ جو پہل آپ نے جو شروع کی ہے یہ کورونا کے بعد مطلب جب لوگ ڈاؤن ہوا تھا اس کے بعد میں یا پھر اس کے پہلے سے یہ چیز چل رہے تھا یہ پچھلے چار سال سے چل رہا ہے سر کورونا کا نحن تھا اور کورونا میں of course we used to take certain measures but naturally while singing the people have to go down because one has a sings on the mouth itself تو کیا اسا ہوا کی کورونا سے پہلے کم لوگ اور کورونا کے بات زیادہ لوگ نے آپ کو جوائن کیا موسیقی یہ شکا وقتی ہے اور کچھ ایک تکوچھ ایسا کہ باتن ہیں اور کچھ ایک تانا پrabharyوں کا جاند اور یہیں گیا کچھ ایسا کچھ اگرام جیسا تو دیکھتیں گیا جیسے میں اجیم کرنے باعترام رسانے کے لئے وہ مطند میں اپنی دے اور کچھ ایک دیاروں کا تو دیکھیں گیا ویڈیوشت من قبل مانکہ لگتا ہے تو اس میں جو ہے کیا سینئر سیٹیزن سی ہے کیونکہ کچھ انگ لوگ بھی دکھیں تھے اس کے اندر کیونکہ جو آپ کا جو پروگرام ہے تو اس میں لوگ بڑھچڑ کا حصہ لے رہے ہیں ہیتے پیوچڈ لے رہے ہیں کی کچھ انگ اوچام ہن چاہیے ویشن ہے کیوں میںмен بھی دکھوچڈ بھائی virtuallyっちゃانک ویشن پناک sang کو ڈبل intensی بڑھچی تک کہوں گی بھی inferی ڈبل ہوں تو کیا کبھی سامنے ہی دیکھیں تو ہم لوگ کی سوسائیٹی کے سامنے ہی ایک گاؤں بھی ہے چھلا سلام ایریا ہے تو پرتی بھائی تو کہیں بھی مل سکتی ہے تو کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کسی بچے کو فائند آت کیا ہو یا کوئی خود چل کر آپ کے پاس میں آیا اور پھر آپ نے اس کو گائید کیا دیفنیلی سر there have been especially the girl child we prefer that because normally they are deprived and there is some sort of social stigma and people think the girls especially from lower stator to join this sort of program that we talk for their parents also if we find somebody very very talented we always try to encourage it تو یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر کچھ ایسے بچے بھی ان لوگوں کے ساتھ میں آتے ہیں یا ان کو جوائن کرتے ہیں یا کئی بار یہ لوگ ان کو فائند آؤٹ کر نکالتے ہیں کہ جو لوگ گاتا ہے یا پھر جس کا سنگین کی طرف یا پھر آرٹیس کی طرف ان کی روچی ہے تو یہ ان کو فائند آؤٹ کرتے ہیں اور یہ بہت اچھی ساماج پہل ہے کہ کم سے کم کرونا کے بعد ایک جو مانسک تناؤ جو بڑا ہے اس کو کئی نہ کئی یہ overcome کرنے میں یہ بہت مددکار ہے سر اس کے بارے میں آپ کیتنے لوگ پائدہ اٹھا رہے ہیں true very true there are certain people suffering from BP and some are depressed reason being two or three of them are widowers so they are very lonely money apart though they live in society but still money is not everything so I have noticed and they themselves told us told us that we have really improved you know not improvement in their personality depression is far far away from them and that was a basic motive that's what I said music is some sort of a therapy musical therapy and that is very very prevalent in western countries but now the people in india are also realizing it so so this was our concert which is time to time every sunday and if you want to do this then you can join them here every avivar بن رہے ہمارے ساتھ thank you thank you very much sir thanks